اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اسی ایک ساتھ کرتے ہیں جی آج کیوننگ کا آغاز یہ تقریباً چار سے پانچ کے درمیان کا ٹائم ہے تو آج کل آپ کو بتا ہے کہ اندیرہ بھی نا کافی جلدی ہو جاتا ہے تو بس میں ادھر آئی تھی کچن میں میں نے سوچے چلیں ساتھ ساتھ کچھ کام کرلوں یہ میں لے کے آئی تھی مالٹے تو یہ نا کافی اچھے ہیں کافی بڑے بڑے آئے ہیں نورمل نا ادھر کم ہی بڑے ملتے ہیں اس طرح پاکستانی جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں مالٹے چھوٹے ہی ادھر ملتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ٹوکری میں کچھ بڑے بھی ہوئے ہیں تین چار پہلے کے اور یہ کبھی ایک بار نا ترکی شوپ سے ملتے ہیں بڑے بڑے زیادہ تار ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جو ادھر رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے نا اس سائز کے ملتے ہیں جو میرے ہاتھ میں ابھی ہیں یہ تین پہلے کے بچے ہوئے تھے یہ جو میں ابھی لے کے آئی ہوں یہ تقریباً ون این ہاف کے جی ہیں ادھر نا کے جی کے حساب سے ملتے ہیں ون کے جی ٹو کے جی ایسے پاکستان تو آپ کا پتا ہے درجن کے حساب سے لائے جاتے ہیں لیکن ہر کنٹری کا اپنا ہوتا ہے تو بس یہ میں اوپن کر کے رکھ لوں گی اور ساتھ میں پھر میں چیک کرتی رہتی ہوں کیونکہ اگر کوئی فروٹ حراب ہے نا تو وہ نکال لیتی ہوں جب سیکنڈ ڈائم آتی ہو نا شوپ سے تو پھر یہی کام ہوتا ہے آتے ہی کچن میں پہلے تو دیکھتی ہوں نا بنانا کیا ہے کیونکہ سب سے بڑا جو آج کل کا ایشو ہے نا کہ کچن میں ہواتین کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بنایا کیا جائے ڈیلی کا ظاہر ہے یہی کام ہے میں زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ ڈینر میں بناتی ہوں پھر دوسرے دن لنچ کے لیے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ لنچ ٹائم میں ہوتی ہوں شوپ پر اور اس لیے میں ایکسٹرہ بناتی ہوں تو فرس ٹائم ویسے بھی ناشتہ کر کے جاتے ہیں بچے تو نہیں کرتے ساتھ لے کے جاتے ہیں بیکری سے وہ لے جاتے ہیں اور میں ہی گھر میں بس ناشتہ کرتی ہوں ہسپنڈ بھی ادھر سے بیکری سے لے کے ناشتہ کرتے ہیں تو اس لیے جو ڈینر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہی میں لنچ کی بھی تیاری کر دیتی ہوں ایکسٹرہ بناتی ہوں جو لنچ میں یوز ہم کر لے استعمال کر لے کھا لے اور جو بھی بنایا ہو نا تو پھر اس لیے ساتھ میں روٹی چاول جو بھی ہو تو پھر ہم ساتھ میں چلتا رہتا ہے یہ ہے میری آئرن ٹائبلٹ آئرن کا تھوڑا سا ہے ابھی کمی تو بس یہ میں لے لیتی ہوں اور ابھی میں آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اندھیرہ ہے تقریباً چار ساڑھے چار کا ٹائم ہوگا کیونکہ شوپ سے آتے ہوئے کبھی مجھے پونے چار ہوئے ہی جاتے ہیں تین تیس یا پونے چار یہ ٹائم ہو جاتا ہے اور اتنا اندھیرہ آج کلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم کو سردیوں میں بہت جلدی ویسے بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے باہر تو اب نکلنے کو بھی نہیں دل کرتا ویسے یہ اکثر ہوتا تھا کہ میں اس ٹائم بچوں کو ساتھ والے سیٹی میں لے کے جاتی تھی مسجد اور ابھی ان نے ماشاءاللہ قرآن باق پڑھ لیا ہے تو ابھی نہیں لے کے جا رہی ویسے میرا دل ہے کہ گرمیوں میں نا دوبارہ سٹارٹ کروں گی ایک تفہہ ان نے ایروین کیا تھا تو ابھی ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو لے کے چلیں گے ساتھ میں ٹی وی چل رہا ہے یہ کپڑوں والے سٹینڈ بھی میں اندر لے آئی تھی کیونکہ رات کو اندر رکھ دیتی ہوں وہ پھر ہیٹنگ سے صبح تک صحیح ڈرائے ہو جاتی ہیں ویسے یہ تھوڑی تھوڑی نمین میں رہتی ہے تو اس لیے پھر میں اندر رکھ دیتی ہوں یہاں پڑ جی میں بنانے لگی تھی بنانے تو لگی تھی حلوہ میرا دل تھا مکھنڈی حلوہ بناؤں تو لیکن پھر اس پر محنت کافی ہوتی ہے تو میں نے سوچ چلے ایک پلیٹ ہی میں بناؤں گی زیادہ نہیں بناؤں گی اس میں میں نے تھوڑا سا دیسی کی ایٹ کیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ جو حلوہ ہے وہ بھی میں ایک پلیٹ ہی بناؤں گی اور ہاف کپ سے بھی کم میں نے سوچی لی تھی یہ والی سوچی جو ہے میں لے کے آئی تھی نیٹو سے جو ادھر رہتے ہیں ان کو ایزیلی مل جائے گی ویسے کوفلینٹ سے بھی مل جاتی ہے تو بادام کو پہلے میں نے فرائی کر لیا ہے اس سے یہ ہوگا کرنچی رہیں گے اور میں بعد میں اوپر سے ڈالوں گی کیونکہ اگر بچے کھائیں تو بیچ میں وہ کچھ چیز نہیں پساند کرتے گی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں اور ایٹ کروں گی بالکل میں نے کم ہی بنانا ہے کوئی بھی حلوہ ہمارے گھر میں کھاتا نہیں ہے میرا بھی پتہ نہیں کیسے دل آ گیا ہے ویسے ہم لوگ حلوہ نہیں کھاتے اتنے شوک سے اور مٹھا ویسے بھی ہم لوگ نہ کم ہی کھاتے ہیں تو یہ میں نے ایک پلیٹ بنایا تھا یہ دوسرے دن میں ویس آور کر رہی ہوں تو ایک پلیٹ بھی ہمارا بچ گیا تھا تھوڑا سا ہسپن نے لیا تھا بیٹی نے ٹرائے کیا تھا ایک سپون ہی لے کے اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے بس اسے میں اتنا ہی تک رکھوں گی ویسے میرا دل تھا کہ تھوڑا سا یہ زیادہ لکورڈ ہو لیکن پھر بھی یہ کافی ٹھیک ہو گیا حلوہ نہ بعد میں رکھیں تو کافی ٹھیک ہو جاتا ہے تو خیر میں نے یہ پتہ نہیں دو تین سال بعد بنایا ہے مجھے اتنا پسند بھی نہیں ہے آج پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا اس لیے تو یہ میرا ریڈی ہو گیا یہ بہت جلدی ریڈی ہو گیا تھا اور سوجی کو میں نے اچھا خاصا بونہ ہے یہ براؤن کلر آنے تک کیونکہ وائر سی کوئی سوجی نہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی جب تک اس سے اچھی ہشبونہ نہ آئے تو میں اس سے اچھے سبونتی ہوں یہ بلکل دیسی ٹائپ اور سمپل سا حلوہ ہے آج میں نے بھی بنا لیا بنانا تو میں نے مکھنڈی تھا تو لیکن یہ میں نے پھر جلدی سے بنا لیا کیونکہ ساتھ میں کچن میں پھر اور بھی کام ہوتے ہیں تو میں نے سوچے سے لینا آج یہ ہی بنا کے نہ ٹرائے کر دی ہوں تو ساتھ میں یہ جو آلمنٹ تھے ان کو میں اوپر سے کرش کر لوں گی چوری سے ہی ہیر کار رہی ہوں اصل میں چوپر میں ڈال لوں تو پھر نکال لوں گی کم ہی ہے تو ہاتھ سے ہی میں کار لوں گی اسے نے اس طرح اوپر سے میں نکال لیا تھا ایکول اب یہ ڈال کے اسے میں رکھوں گی باہر بالکون میں رکھوں گی دس منٹ تقریبا تو بہت جلدی سے یہ نا یہ تھنڈا ہو جائے گا اور روتینی دیر میں میں کچن میں پھر دینر کی تیاری کار لوں گی کچن میں آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ کام چلتے ہی رہتے ہیں اور ویسے بھی اچھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کچن میں آ کے تو جو بھی کام ہو ساتھ ساتھ میں کرتی رہتی ہوں اور الحمدللہ آج کل بیٹی بھی کافی ہیلپ کر رہی ہے جب سے میرا آپریشن ہوا ہے کر کے زیادہ تر کام یہ ہی کرتی ہے مثلا آف روئیمن اور جو سٹین پر کپڑے وغیرہ ڈالنا ان کو دوبارہ پھر فالٹن کر کے رکھنا مثلا سنبھالنا چیزوں کا سارا کچھ وہ ہی الحمدللہ کرتی ہے سکول میں جاتے ہیں بچے جب سیکنڈہ میں آتے ہیں تو جو جو کام ہوتا ہے میں ان کو بتا دیتی مثلا چھوٹے موٹے جو کام چلتے رہتے ہیں ویکیوم وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں بیٹا بھی لگا دیتا ہے ہسپنڈ بھی تو ویسے تو ایک دنے در ویکیوم لگائے نا ویک ایک گزر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھن میں نا میں موہ پر ڈیلی کر لیتی ہوں کچھن میں بھی اور واش روم میں بھی تو آج کھل وہ بھی میں بیٹی کو بول دیتی ہوں کہ اسے اس طرح کرو اسے بتاتی رہتی ہوں تو الحمدللہ وہ کر لیتی ہیں یہاں پر میں سیلٹ بنا لوں گی سیمپل سی میں نے بنانا ہے یہ ہم کھائیں گے رائز کے ساتھ اور بیسے بھی نا مکس سیلٹ اچھا رہتا ہے یہ ہے کہ بچے بھی پھر آرام سے لے لیتے ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کٹیں تو بچے پیاس وغیرہ ہے اتنے شوک سے نہیں لیتے یہ ہے کہ کھیرہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ٹوماٹر بھی لے لیتے ہیں میرے بچے ویسے سلاد زیادہ شوک سے ہی لیتے ہیں میں بناتی ہوں دوپہر کو تو ضرور بناتی ہوں لانچ میں ڈینر میں بھی ہسپنڈ کو ویسے پسند ہے تو سیمپل بھی بنا لیتی ہوں لیکن مکس میں کم ہی بناتی ہوں پھر سیمپل جلدی سے میں کٹ لیتی ہوں تو رائس وغیرہ ہو تو ان کے ساتھ تو یہی مکس سلاد اچھا لگتا ہے اگر سیلٹر لیفز وغیرہ ہو یا نہ ہو تو پھر میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں تو ساتھ میں یہ ایک میں چیلی ڈالوں گی یہ ذرا بھی سپائسی نہیں ہے بس یہ ہے کہ فلیور کے لیے اور جیسا بھی ہر کسی کو پسند ہو تو ویسا وہ بنا سکتے ہیں مجھے یہ والا پسند ہے اور ویسے تو سیمپل بھی میں بناتی رہتی ہوں اولیفز وغیرہ ساتھ میں ہو جائیں تو چلیں یہ ہے کہ ایک ہیلتی اپشن ہوتا ہے بچے بھی نہ پھر اسی بہنے ویجیٹیبل وغیرہ کھا لیتے ہیں ساتھ میں میں رائتہ بنا لوں گی رائتہ وہی میں نے چٹرین بنا کر رکھی ہوتی ہے کیوبز میں تو پھر یہ ہے کہ میرا مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے جب بھی پھر میں نے بنانا ہو تو پھر ایک دو نکال لیتی ہوں اور پھر آرام سے ہمارا پورا مہینہ گزرتا ہے تھوڑا سے اس میں میں ڈالوں گی اولیفز آئل اور سالٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہے ہیں ڈرائی منٹ بھی میں اس میں اٹھ کرتی ہوں اور یہ دو کیوبز میں نے انکال کے رکھے تھے چٹرین کے لیے ساتھ میں اس میں میں یوگرٹ اٹھ کر دوں گی یہ ہے کہ خود ہی میلٹ ہوتی رہے گی یہ ہے کہ کچن میں آپ کو پتا ہے کہ دو چار کام ساتھ میں ہی دیکھنے پڑتے ہیں یہ ہے جو میری ایوننگ روٹین آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس فلوک میں مجرمی فیملی کے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ